اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا امیزبان عبداللہ شرین ہوں اس وقت میں ڈڈہہارا پارک میں موجود ہوں ڈڈہہارا پارک منگولہ شہر سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر کے پاس لے پر ہے اور یہ کالام جاتی ہوئے آپ کو راستے میں آئے گا کانجو اور قبل سے پہلے تو یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر بھی آپ تہر سکتے ہیں توڑی دیر کیلئے اور یہاں کے جو خوبصورت نظارے ہیں ساتھ ساتھ ٹاٹے مرتا ہوا دریا اس کا شور اور یہاں پر چلپ بھی ہے اس سے آپ بھی جتے پندوز ہو سکتے ہیں اور ساتھ اوپر پہاڑی تک بھی آپ چھڑ سکتے ہیں تو کافی خوبصورت نظارے ہیں اور وہاں پر فیملی کے لئے ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا ہے جس میں بچوں کے جولے وہ بھی موجود ہے اور یہاں پر کشتیرانی بھی کی جاتی ہے تو کشتیرانی میں بھی آپ سپر کر سکتے ہیں تو یہ کافی خوبصورت جگہ ہے اور سیلاب کے بعد میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں سیلاب کے بعد یہاں کے جو نظارے ہیں وہ ویسے کی ویسے ہے البتہ یہ جگہ جو ہے نا یہ گہرا ہو چکا ہے مقامی لوگوں سے میرے باتویتوں کا یہ کہنا ہے کہ بس یہ جگہ اس نے سیلاب نے سپر گہرا کر دیا ہے اور کچھ نہیں ہے اور خوبصورت نظارے ہیں تو میں تو انجائے کر رہا ہوں اور آپ کو انجائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید آپ کو یہ ویلاک پسند آئے اور کافی تعداد میں مقامی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیاہ بھی آتے ہیں اور خوبصورت جگہ ہے کانی پینی کی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں وہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو وہ والا یہ رسٹورنٹ ہے سامنے مسجد اور یہ بیٹنے کی جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر آپ ٹاپ تک بھی جا سکتے ہیں سیڑیا جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور آج کل سردی کا موسم ہے اور یہاں پر مالٹی لوگ شوق سے کاتے ہیں تو کافی تعداد میں یہاں پر لوگ مالٹی اور کینو ساتھ لے کر آتے ہیں اور یہاں کی جو ساتھ دریا ہے اس کے شور اور سورج سے وہ لطپ اندوز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں گاڑیا یہاں پر کڑی ہے تو خوبصورت نظارے ہیں اور خوبصورت نظاروں کو اگر آپ نے انجائے کر رہا ہے تو آپ نے بھی یہاں پر آنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسیہ کی تعلیم ہے وہ پیکنک مانالی کے لئے ہیں یہاں پر آنا ہوگا ہے یہاں پر آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت نظارے ہیں سوحانہ اور سرد موسم ہے اس کو مقامی لوگ اور ہم انجائے کر رہے ہیں تو آپ بھی انجائے کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پر کبھی موقع ملے تو آپ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں